اسلام علیکم آج ہم آپ کو محرم کے دودھ کا شربت بنانے کی ریسپی بتائیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا نوٹیفکیشن میں بٹن ہمیشہ آن رکھئے تاکہ ہماری نئے ریسپی آپ تک پہنچتے رہے دودھ کا شربت بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر پانچ لیٹر دودھ لیا ہے اسے گرم کر کر رکھ لیا ہے رائی فروٹس میں ہم نے کاجو بادم پیستہ لیا ہے اور اسے سلائسس میں کٹ کر لیا ہے شگر کو ہمیں پانی میں دال کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے ملائی کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ لیا ہے دیکھیں ہم نے ملائی نکال کر رکھ لیا ہے ایک کوئل پوٹ لیں گے کوئلے کے پیستہ کو جلا کر ہمیں اس کوئل پوٹ میں ڈالنا ہے دیکھیں کوئل اچھے سے جل گیا ہے ساگر وڈ لیں گے ساگر وڈ کو ہم کوئلے کے اندر ڈال کر پوٹ کو پٹا دیں گے کوئلے کے اوپر شگر سرپ کو ہمیں دودھ میں چھان لینی ہے ہلاتے ہوئے آپ شگر سرپ پورا دودھ میں چھان لیجئے دیکھیں پوٹ میں اچھے سے دھواں بھر گیا ہے اب ہم آہستہ آہستہ کر کر پورا دودھ پوٹ میں ڈال لیں گے گھڑے میں ڈال لیں گے ایسا ہی کر کر ہم پورا شربت گھڑے میں ڈال لیں گے فورا آپ اس کا لیڈ ڈھاک دیجئے دو سے شیٹ سے ہم نے ایسے اندر بھی کورٹ کر دیا ہے اوپر سے بھی ڈھاک دیا ہے یہاں پر ہماری ملائی اور ڈرائی فروٹس تیار ہے دیکھیں ہم نے گلاسس میں دودھ کا شربت ڈال لیا ہے اس پر ہم پہلے ملائی ایٹ کریں گے رائی فروٹس بھی ایٹ کر لیں گے یہ ہمارا دودھ کا شربت بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے تک اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوتا ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمین کیجئے شیئر کریے شکریہ شکریہ شکریہ